باکستان کے تمام لوگوں کو سننے والوں کو دیکھنے والوں کو اور آپ کے ذریعے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حالیہ کرائیسس سوکالڈ کرائیسس کریئٹ کیا گیا ہے کراچی والوں کا نام لے کر استیفے کا کرائیسس جو کریئٹ کیا گیا ہے اور حکومت مذاکرات کر رہیے اس کے اوپر میں نے سوچا کہ آج اس کے اوپر سے پردہ اٹھا دیا جائے اس لیے کہ یہ کسی پارٹی کا اندرونی معاملہ نہیں ہے کراچی والوں کا نام لے کر حیدر آباد والوں کا نام لے کر یہ سارے ڈرامے کر رہے ہیں کیا ہے یہ سب سے پہلے تمہیں یہ بتا دوں کہ حکومت کو ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور جو بھی لوگ ان سے مذاکرات کر رہے ہیں ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ حکومت سے باہر نہیں جا سکتے یہ حکومت سے باہر نہیں جا سکتے اس لیے اس لیے کہ اس لیے کہ اس لیے کہ ان کی ان کی کرپشن کی ساتھ حکومت کے ساتھ چلتی ہے ان کی کرپشن کی ساتھ سے حکومت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں دمومنڈی حکومت سے باہر آئیں گے سارے گرفتار ہو جائیں گے ایک یو سی چیئرمن سے لے کر اوپر میر تک ایم پی ایم اے نے رابطہ کمیٹی یہ بہت سب کے کیسز تیار پڑے میں سب جڑتار ہو جائیں گے تو یہ کبھی بھی حکومت سے باہر نہیں آئیں گے تو حکومت تو پہلے اس معاملے میں اتمنان کر لیں کہ یہ کہیں نہیں جائیں گے اور آپ دیکھیں کہ تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے ہوا کیوں یہ وہ میں بتا دوں یہ ان کی آپس کی لڑائی ہے یہ ان کی آپس کا آپس کی گروپنگ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ خالد مقبول صدیقی صاحب کے ساتھ خالد مقبول صدیقی بھائی کے ساتھ عامر خان صاحب نے اچھا نہیں کیا ہے اور عامر خان صاحب نے اپنے گروپ کے ساتھ خالد مقبول صدیقی صاحب کو مجبور کیا ہے کہ وہ ریزائن دیں اور کیوں ریزائن دلوایا اس لیے کہ وہ اپنے ساتھ آئے وے حقیقی سے آئے وے امین الحق صاحب کو وزیر بنانا چاہتے ہیں اور ایک رہنوما جو ان کے چھوٹے بنے ہوئے ہیں ان کو انہوں نے ایڈوائزر بنانے کا اندیا دے رکھا ہے وہ رہنوما صاحب نے اپنے گھر والوں سے شاید وعدہ کر لیا کہ وہ جھنڈے والی گاڑی میں ان کو بٹھائیں گے تو بیسکلی ان دو لوگوں کو منسٹری دلوانے کے لیے خالد مقبول صدیقی صاحب کو کے اوپر پریشر کر کے خالد بھائی کے ساتھ یہ کیا گیا کہ میں اس زیادتی کی مضمت کرتا ہوں خالد بھائی کسی غلط ایکٹیوٹی میں نہیں رہے اس معاملے میں کہ وہ کوئی معاجروں کے قتل میں ملوث رہے ہوں انہوں نے کوئی حقیقی بنائی ہو انہوں نے ان کے ہاتھ خون سے نہیں رگے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو عامر خان صاحب نے ایم کیم میں آنے کے بعد اپنے حقیقی میں رہنے کے بعد وقت کا جو پلان تھا وہ پلان ایگزیکیوٹ انہوں نے ایم کیم میں آنے کے بعد کیا ہے دو آزار گیارہ میں آئے اور آنے کے ایک سال کے بعد جو انہوں نے حضیح صاحب کوئلٹی سیدھی باتیں کرنا شروع چھوڑ دو نا اجام چھوڑ دو ان چکروں کو ابھی ابھی بھی کوڑ کے آگے کھڑے میں ان کی باتوں کس نے آپ نام بتا ہے کون ہے یہ ہوئے 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 چلو نہیں یار اس کے اوپر تو میں بات نہیں کروں گا چھوڑو یہ اس وقت تک ویڈیو نہیں آئی تھی چھوڑ دو نا چھوڑ دو نا چھوڑ دو نا